اسلام علیکم مائنیم ہے ضروج زیف آج کا جو ہمارا ٹاپیک ہے وہ ہے بوٹسٹرائپ لسٹ گروپ کا جس میں دیکھیں گے کہ ہم جو لسٹ بیسیکلی کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے سٹائلنگ کر سکتے ہیں تو بیسیک جو لسٹ بنانے کے لیے اس میں جو کلاس ہی اس کرتے ہیں بوٹسٹرائپ میں وہ ہے آن آرڈرڈ لسٹ کو ہم یوز کریں گے اور آن آرڈرڈ لسٹ میں جو لسٹڈ آئٹمز ہیں ان کو سٹائلنگ کریں گے آن آرڈرڈ لسٹ میں ہم لسٹ گروپ کلاس کو یوز کریں گے اور جو ہمارے پاس لسٹڈ آئٹمز ہیں ان کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے لسٹ گروپ آئٹمز پہلے اس کی آؤٹپٹ شیک کرتے ہیں کہ بیسیک ہمارے پاس جو لسٹ کریئٹ ہوتی ہے یہ لسٹ آف گروپس کریئٹ ہوتی ہے کیسے ہم اس کی آؤٹپٹ شو ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ایک div class لی ہے جس میں میں نے class container کے اندر میں نے ایک unordered list لی ہے اور اس کو میں نے class simple دے دی ہے list group کی اس میں میں نے جو li's create کی ہیں یعنی کہ جو میں نے listed item unordered list کی create کی ہیں ان کو میں نے classes دی ہیں list group item کی تو اس کی پہلے output چیک کرتے ہیں کہ اس کی output کیسی شو ہو رہی ہے تو میرے پاس یہ تین item سے آگئی ہوں اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ جو unordered list میں ہمارے پاس list styles type تھی وہ نان ہو گئی ہے اور اس کے border آگیا ہے یہ اس کی basic styling آگئی ہے next list کو further ہم کیسے style کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں list group with badges badges create ہم کیسے list group میں add کر سکتے ہیں اس کو جب ہم add کریں گے تو اس کو span element کے through add کریں گے اور اس میں جو ہم class use کریں گے وہ batch class use کریں گے جو badges ہیں وہ automatically جو ان کی alignment ہوتی ہے وہ right side پہ ہوتی ہے یعنی کہ ان کی position set ہوتی ہے وہ ہمارے پاس list میں right side پہ آتی ہے badges کو basically کیوں use کیا جاتا ہے badges ہم لوگ جیسے اگر کچھ new stock add ہوا ہے یہ number of items بتانے کے لیے indications دینے کے لیے ہم لوگ badges کو use کرتے ہیں تو اس کو بھی پہلے use کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم badges کیسے add کر سکتے ہیں یہاں میں میرے پاس جو unnoted list بنی ہے اس کو میں نے class دی ہے list group کی اور اس کے بعد میں نے listed item as it is ہی رہنے دی ہے list group item اور اس میں میں نے یہ new deleted اور warning تین ان کا جو context ہمیں شو ہونا ہے یہ وہ لکھتی ہے اور اس میں میں نے ساتھ جو ہے span element لگا دیا ہے یعنی کہ میری جو first listed item ہے اس کو close کرنے سے پہلے کہ میرے پاس new items کتنی receive ہوئی ہیں یہ new items کتنی موجود ہیں stock میں تو وہ چیز add کرنے کے لیے میں نے class add کی ہے batch کی اور ادھر میں نے اس کی quantity بتا دی ہے 12 اسی طرح جو items کچھ جو delete ہو چکی ہیں ان کو شو کرنے کے لیے میں نے class badge ہی رہنے دیا اور اس میں نے item کی quantity بتا دی ہے 5 and then warning warning add کرنے کے لیے ہم نے as it is ایک text لکھتے ہیں اور ساتھ اس میں بتا دیں گے کہ ہمیں کتنی number of warnings show ہو رہی ہیں تو اس کے لیے میں نے اس کی add کر دی ہے number 3 اس کے output چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیسے شو ہوگا مرے پاس یہ جو badges create ہوئے ہیں یہ اس کے آپ styling دیکھیں یہ right set پہ آ رہی ہیں اور جو میں نے numbers لکھے تھے 12 5 اور 3 ان کے جو ہے styling ہو گئی ان کے اوپر applying کا یعنی background color جو ہے وہ beige black میں آ گیا ہے اور rounded form میں next اس کی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس active اور disable state کہ اگر ہم listed item کو بھی active یعنی یہ highlight کرنا چاہا رہے ہیں اور ان کو active state ملانا چاہا رہے ہیں یہ disable کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم same classes use کر جاتے ہیں dot active or dot disable کی listed items میں اس کو بھی check کرتے ہیں میرے پاس جو first one ہے اس کو میں کہہ دیتی ہوں class جو یہ میرے پاس first ہے اس کو کہہ دیتی ہوں active اس کی output چیک کریں تو یہ میرے پاس active state میں آ گئی ہے اور last والی جو ہے میرے پاس warning اس کو ہم کر جاتے ہیں disable اس کو ہم listed item میں کریں گے ابھی پاس یہ جو last one آ گئی ہے یہ disable state میں آ گئی ہے ہم اسی طرح اس میں active اور disable classes بھی add کر سکتے ہیں states جو ہیں ہماری پر دھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم contextual classes کو add کرنا چاہا رہے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس listed items create ہوئی ہیں ان کو ہم ان کی جو coloring کرنا چاہ رہے ہیں ان items کو تو اس کے لئے کہ ہمارے پاس different classes ہیں list group item success ہے info ہے warning ہے and danger ہے تو اس کو بھی add کر کے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی output کیسے show ہوتی ہے یہ states ابھی میں remove کر دیتی ہوں اور یہاں پر وہ لکھ جاتے ہیں list group item success basic class یہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد second class ہم دوسری add کریں گے جو successful ہی ہے info اور warning کی تین states جو color تھے وہ contextual classes جو تھی وہ apply ہو گئیں اس کے علاوہ ہم custom content بھی add کر سکتے ہیں custom content کیسے ہم listed group list میں add کر سکتے ہیں اس میں ہم HTML کو کوئی بھی element ہم لکھ سکتے ہیں boot shape ہمیں جو classes provide کرتے ہیں custom content کیلئے وہ ہے list group item heading list group item text کہ اگر جو ہمارے پاس listed items آ رہی ہیں کہ ہم heading add کرنا چاہ رہے ہیں یہ کچھ text لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ paragraph لکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم یہ دو classes کو use کر سکتے ہیں اس کے لئے جو میرے پاس وڈ ہے اس کو میں uncomment کرتی ہوں اور اس کو میں ایک container class میں add کر دی ہوں ایک اور div لے لیتے ہیں اور اس کو class کر دیتے ہیں container کی اس میں میں نے یہ div add کی ہے جس کو میں نے list group دے دی ہے اس کے بعد پہلے میں یہ کنٹینڈر کلاس کو close کر دی اس میں میرے پاس تین anchor tags لگے ہوئیں یہ جو ہمارے پاس href ہیں وہ تین ہیں اس میں میں نے یہ dummy links create کی ہیں اور ان کو میں نے دے دی ہے list group item کی class اور اس کو active کیا گیا اور باقی سیمپل ہیں میرے پاس تو اس کو anchor tag کو close کرنے سے پہلے میں نے کیا ہے ایک heading لگا دیا اور ایک اس میں paragraph اسی طرح دوسرا جو anchor tag اسے بھی close کرنے سے پہلے میں نے اس میں heading اور paragraph ایڈ کر دیا ہے جو تیسرا anchor tag اس میں بھی heading اور paragraph ایڈ کر دیا ہے اب جو میرے پاس classes list group item heading وہ میں نے جو heading class اس میں ایڈ کی ہے جو list group item وہ میں نے ایڈ کی ہے paragraph والے جو ہمارے پاس element ہے اس میں ایڈ کر دیا ہیں دونوں classes اس کی آؤٹکوٹ چیک کرتے ہیں میں پاس یہ تین میں پاس جو ہیں anchor tags جو تھے list group items کو create ہو گئے ہیں اور یہ clickable ہے یہ ہمارے پاس ہم نے لنکس بنائیا ہوئے تھے اور اس میں ہم نے heading اور ساتھ اس کا جو list کا جو text تھا وہ add کر لیا ہے